بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلیج فوڈ سیزن میں کشامدید کہتے ہیں آج ہم نے بنائے ہیں چکن رول چکن رول کیسے بناتے ہیں اور اس کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے ویڈیو آپ پورا دے گے انشاءاللہ بہت بہترین بنے ہوئے یہ بہت اچھا ذائقہ ہے بہت ٹیسٹی بنے ہوئے اور گھر پہ بنا دیا کریں یہ سی چیزیں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں تو یہ ویڈیو اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ شیئر کیا تھے ان میں بھی نئے نئے ریسیپیز ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اب یہ ویڈیو ہم نے چکن رول کا جو بڑے فرمایشیں آرہی تھی کہ چکن رول بنا کے دکھا دیں وہ چکن رول آج ہم نے آپ کے لئے بنائیں یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور بازار سے بہتر ہیں آپ گھر پہ بنائیں ایسے چیزیں اب چلتے ہیں ریسیپی کے طرف ریسیپی کیسے بنایتے ہیں ہم نے آٹھا لیا میتے کا آٹھا ہے یہ پانی مکس کریں گے اس کے اندر نمک ڈالا ہے ہم نے آسپیزائی کا تقریباً آدھا کلو یہ آٹھا ہے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہم نے ان کو اچھی طریقے سے گھن دیں گے اس کو تقریباً بیس منٹ تک جو ہیں گھننے کے بعد بیس منٹ تک پیڑا بنا کے رکھیں گے اس کو آٹھے کو آپ نے گھننا ہے یہ ہم نے چکن ڈال دی ہے تقریباً آدھا کلو کے قریب چکن ہے پانی کے اندر بائل ہونے کے لئے ڈال دیا ہم نے اور اس چکن کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو جو کے اندر دگائیں گے یہ آٹھا ہم نے تقریباً پندرہ منٹ تک جو ہیں نا آٹھے کو گوندنے کے بعد ایسے ہی رکھ دیا آپ اس کے اوپر کپڑا ڈالیں کپڑے ڈالنے کے بعد پندرہ منٹ تک اسی طرح جی آپ رکھیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد آپ کو یہ ہم بتائیں گے کہ یہ آٹھے کو کیا کرنا ہے یہ ہم نے چکن ہماری جو ہیں تیار ہو گئے ہم نے صرف بائل کیا اور اس کے اندر ہلدی ڈال دیا اور کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے آپ نے بائل کرنے کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک چمچ ہلدی ڈال دیا ہم نے تقریباً آدھا کلو چکن بون لے سے اس میں اڈی بالکل نہیں ہے بلکل صاف سترہ چکن کی پیسز ہیں چھوٹے چھوٹے آپ یہ ریسیپی گھر پہ بنائیں بچوں کو بڑے شوق سے کہتے ہیں بچے اور یہ بہت سے آپ کریدنے سے جو ہیں نا اشتناب کریں گے انشاءاللہ ہماری ریسیپی آپ استعمال کریں بہت بہترین بناتے ہیں اور یہ ہم نے لیے تقریباً دو عدد شملہ مرچ ہیں شملہ مرچ بازار سے آسانی سے مل جاتے ہیں یہ شملہ مرچ ہیں دو عدد اس کو ہم نے بلکل باریک باریک چھوٹے چھوٹے کر کے ان کو کٹ ڈیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں دیں گے بیڈیو کے اندر یہ ہم نے گو بی لی ہے اس طرح مشین کے ساتھ اس کو جو ہے نا بلکل کریش کریں گے مشین آپ کو بازار میں سے مل جاتا ہے آرام سے اس کو اسی طرح کریں گے بلکل باریک باریک چھوٹے چھوٹے سے پیس کرنے ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے بلکل باریک باریک سے پیس کرنے ہے آپ نے اور اس کے اندر ہم نے چاہ چیزیں ایڈ کرنے ہے وہ بھی دکھا دیں اب یہ شملہ مرچ لیں گے اس کو بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز بنائیں گے باریک باریک سے مشین بہت آسانی مل جاتا ہے مارگٹ کے اندر دو سے تین سو روپے کے مشین ہے آپ لے کے گھر پہ رکھیں یہ ریسپی بنانے کے لیے یہ دیکھیں بلکل باریک کٹھے ہوئے شملہ اور اس کے ساتھ یہ مکس کر دیا گو بی شملہ اور گو بی دونوں مکس ہیں اب آگے بڑھتے ہیں یہ تیل ڈال دیا کڑھائی کے اندر تھوڑا تیل ڈال دیا تقریباً دو چھائی کے چمچ کے قریب تیل ہے اس کے اندر ہم چکن ایڈ کریں گے چکن جو ہم نے بوائل کی ہوئی ہے یہ چکن دے گے یہ چکن ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کو بالکل لائٹ سا براؤن کر کے اب یہ آئل زیادہ ہی گرم ہوا ہوا ہے چپکنا شروع ہو گیا اس کا تو اس کے اندر ہم کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے صرف پوٹی ہوئی لال مرچ ہم ایڈ کریں گے وہ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں بلکل لگنا شروع ہو گیا اس کے ساتھ چکن کڑھائی کے ساتھ لگنی میں چاہیے اب یہ دیکھو پوٹی ہوئی مرچ ہے یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے لال پوٹی ہوئی مرچ دو چمچ بہت ہے ان کے لیے آپ ان کو جو ہم نے اسی طریقے سے بلکل میکس کریں گے لائٹ سا براؤن کرنا ہے آپ نے چھوٹے 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 پیس کرنے ہے چھکن کے آپ مرگی والے سے کہیں گے تو وہ آپ کو کر کے دے دیں گے یہ دیکھیں گے پیڑے بنائے ہم نے اس کے جو ہاتھا ہم نے گولد کے رکھا ہوا تھا اس کے پیڑے بنائے پیڑے بنانے کے بعد اس کو بیلیں گے اور چھوٹے چھوٹے پیڑے کریں گے جو روٹی کے سائز کے اب اس کو ہم اسی طرح بیلیں گے اس کو بیلنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کیا کریں گے روٹی کے ساتھ پیڑا لیا تھا اس کو بیلنا ہے اس کو بیلنا ہے اس کو آئل ہم نے گرم کیا ہے اس کے اوپر بڑی سی کڑھائی ہے ہماری پاس اس میں ایٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ روٹی ڈال دی ہم نے اس کے اوپر روٹی دالنے کے بعد ایک منٹ کے اندر آپ نے اس کو اتارنا ہے زیادہ نہیں کریں گے جل جائے گا یہ ایک منٹ کے اندر اس کو اتارنا ہے روٹی کو کڑھائی کے بار یہ دیں گے یہ کلر آنا شروع ہو گیا اس کے اندر یہ دیں گے بہترین ماشاءاللہ بن گیا اب اس کو اتارنا ہے ہم نے زیادہ نہیں پکھانا ہے اس کو اس طرح کر کے یہ دیں گے لائٹ سا جلنا شروع ہو گیا یہ دیں گے بلکل ماشاءاللہ بڑا دبردست کلر آیا اس کا بہت اچھا لکھ آیا اس کا اور اسی کا جو ہیں چکن کا رول بنائیں گے وہ رول بنانا بھی آپ کو سکھائیں گے اسی طرح جتنے بھی پیڑے بنائے تھے ہم نے ان کو اسی طرح رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس میں تین سے چار عدد چھوٹے چھوٹے پیس اس میں ایڈ کیے اس کے اوپر ہم نے جو پریش کی ہوئی گو بھی تھی وہ ڈال دی ہے ہم نے گو بھی ڈالنے کے بعد اس کے اندر شملا میرش ایڈ کیے ہم نے اور شملا میرش آپ جتنا ذائق یعنی پسند ہو آپ اسی حساب سے مقدار میں لگ دیں ناکم نازیادہ اپنے حساب سے جو رکھیں گے یہ ہم نے ٹیماٹو کیچپ اس میں ایڈ کیا ہے کیچپ اباب آسانی مارکیٹ سے مل جاتا ہے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں وہ ریسیپی بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ گھر پہ بنانے والی کیچپ کیسے بناتے ہیں مائنیز اس میں مائنیز جو ہنا تھوڑے سے ڈال دیں گے بڑے چوک سکاتے ہیں بچے بڑا بیترین بنتا ہے ہمارے طریقے سے بنائیں گے انشاءاللہ اسی طرح یہ دیں گے اس کو اس طرح رول کرنا ہے رول کرنا بھی آپ کو سکھا دیں گے دلگل آپ نے روٹی کے کونے پہ رکھنا ہے اور اس طرح گھمانے اس کو یہ گھمانے اور اس کو اب یہ دیکھیں اس کو چھپکانے کے لیے ہم نے آٹے کو توڑا سا آٹا لیا اور اس کو چھپکایا اب اس کا فائنل لک دیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے فائنل لک کے لیے جو ہم نے یہ پیپر ملتے ہیں بائٹ سے مارکیٹ سے بارسانی ملتے ہیں چکن رول کے لیے یہ پیپر کے اندر لپیٹ کے اس کے اندر ڈالیں گے اور اس طرح گول گول بلکر رول کریں گے اس کو آواز رہا تیز چل رہی ہے یہاں پہ اس کے لیے پیپر بھولنا شروع ہو گیا اس طرح ہم نے اس کو رول کرنا ہے اور یہ رکھنا ہے یہ دیکھیں بہترین جیسے مارکیٹ سے ملتے ہیں ویسے یہ رول آپ کو نظر آرہا ہوگا اب یہ سو کے قریب اسی سے سو روپے یہ سارے ہم نے پیڑے بنا دی ہیں ان کو جو انہیں روٹی کے شکل اکٹھار کر دی ہیں انہیں بنائیں اسی طرح ہمارے طریقے سے ہی آپ بنائیں گے دیکھیں دس بارہ میں بنا دی گئے یہ دیکھیں بہت ماشر اثار ایک ہی جیسے بنائیں ایک منٹ کے اندر لک دیا ہم نے اس کو فائنل تین سے چار جو ہم نے بنا کے سیمپل کے طور پر آپ کو دکھانے کے لیے یہ ہم نے دکھائیں ایک ملت پھر دیکھیں کس طرح سے رول کریں گے یہ دیکھیں ہم نے تین سے چار بوٹیاں رکھی ہیں اس کے اندر شنڈ امیٹ شائٹ کی ہے اور گو بی جو ہم نے کٹ کے رکھیں گو بی اس کے اندر ایڈ کریں گو بی ڈال دیئے جتنے آپ کو ضرورت ہے اسی حساب سے رکھیں کم کھاتے ہیں تو آپ کم رکھیں زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ رکھیں مائنیز ایڈ کریں گے پھر اس کے بات کیچپ اس میں ڈال لیں گے اسی طرح یہ بلکل رول بنانے کا پروسیس ہم نے دکھا دیا انشاءاللہ بہت زبردست دائقہ ہے اس کے اندر دائقہ ہے بہت زبردست دائقہ ہے ناظرین اگلے ویڈیو کیلئے اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اقتدام کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے موسیقی